بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپس لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کر کے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آدھے سر کا درد یہ بہت بڑی تکلیف ہے اور ہر دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہے اس حوالے سے میں آج بات کرنے والا ہوں اور کچھ چند ٹپس آپ کو بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ بہ آسانی اس سے نجات پا سکتے ہیں آدھے سر کا درد جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک مائگرین اور دوسرا جسے کہتے ہیں درد شکی کا یہ آدھے سر کا درد مائگرین بڑا تکلیف دے ہوتا ہے سر کے آدھے حصے میں درد اٹھتا ہے اور الٹی یعنی کی آنے پر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے عام طور پر یہ درد سورج نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور آدمی دن بھر تڑپتا رہتا ہے ایک آسان سا نسخہ حاضر ہے آپ کسی پنسار سٹور سے یا کسی بھی اچھے جنرل سٹور سے آپ کو ریٹھا دکانوں سے عام مل جائے گا ہم اس سے انہی کپڑے بھی دھوتے ہیں اور خواتین اس سے بال دھونے کا کام بھی لیتی ہیں ریٹھا لے کر اس کے چھلکے کو پانی کی کچھ چھٹے اس کے اوپر ڈال کر اس کو پتھر کی سلو وغیرہ پر اس کو گھس لیں یعنی کہ پتھر کی کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر آپ نے اس کو رگڑ لینا ہے سر کے جس حصے میں درد ہے اس کی الٹی طرف نتنے میں یہ پتلا پتلا گھول کر دو بندے ڈال دیں یعنی کہ اگر آپ کی دائیں طرف سر میں درد ہے تو آپ نے بائیں طرف ناک کا جو حصہ ہے آپ کا آپ نے اس میں دو کترے ٹپکانے ہیں اسی طرح اگر آپ کا بائیں طرف درد ہے تو آپ نے دائیں طرف جو ناک ہے اس میں دو کترے اس کے آپ نے ٹپکانے ہیں اگر آپ دونوں میں بھی ٹپکا لیں تو کوئی بات نہیں یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے اس سے فائدہ ہوگا ناک کے دونوں نتنوں میں بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی اور ناک سے پانی بھی خارج ہوگا یہاں ایک تین چار اور ٹپس آپ کو بتا دیتا ہوں آنڈھے سر درد کے لیے نمبر ایک گائے کا دودھ ابال کر اس میں جلیبیاں ڈال کر تین روز تک کھائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی نمبر دو گائے کے دودھ میں اکیس بادام کے ٹکڑے کاٹ کر ڈال لیں اور چاول چینی ڈال کر کھیر بنائیں اور سات دن کھائیں روز تازہ کھیر پکا کے کھائیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہے نمبر تین گائے کا دودھ لے کر کھویا بنائیں اور اس میں چینی ملا کر پیڑے بنا کر رکھ لیں صبح نہار مو اور شام کو چار بجے یہ پیڑے کھا لیا کریں مزے بھی آئیں گے اور درد سے نجات بھی مل جائے گی یہاں میں بات کرتا ہوں آدھے سردرد یعنی کہ درد شکی کا یہ بھی بہت تکلیف دے ہوتا ہے اس درد کے ساتھ عام طور پر پیٹ کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اجوائن کے بیج کا دھوان لینا یا سونگنا مفید ہے اس سے بھی درد شکی کا جو ہوتا ہے سر کا آدھے سر کا درد وہ جاتا رہتا ہے اسی کے ساتھ کچھ میں ویسے اور کر دیتا ہوں اگر آپ کے لئے آسانی کے لئے کچھ اور ٹپس بتا دیتا ہوں یہ جو مائی گرین ہے آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے اس کے لئے اگر ایک سی برزانہ نہار مو کھایا جائے تو مائی گرین آدھے سر کا درد نے فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ بھی کھانا یا پینا نہیں چاہیے نمبر دو اسٹو خدوس لیوینڈرد نام کی یونانی بوٹی پنسار سٹور سے عام مل جاتی ہے اس کا صفوف بنا لیں اور تین گرام صفوف شہد میں ملا کر دن میں دو بار چاٹ لیں جلدی ہی فائدہ ملے گا تیل اچار کھٹی اور تھنڈی چیزوں سے پرہیز ضرور کریں سرس شرنیہ شرنیہ کا درخت باغوں میں عام مل جاتا ہے اس درخت پر ووقھی ہوئی پھلیاں اکثر لٹکی رہتی ہیں لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں اس کی ان پھلیوں سے بیج نکال کر ان کو باریک پیس کر نسوار بنا لیں سر میں جس طرف درد ہو اس کے الٹے نتھنے میں یہ نسوار سنگ لیں اسی طرح یعنی کہ جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے ریٹھے والا ایسے ہی اس کی جو آپ نے نسوار بنانی ہے اس نسوار سے آپ نے اگر جس سائٹ پر آپ کے درد ہے اس سے دوسری طرف آپ نے ناک میں اس جو نہ جو آپ نے پوڈر ٹیپ بنایا ہے نسوار ٹیپ اس کو آپ نے سنگنا ہے چھینکے خوب آئیں گی تھوڑی دیر میں ہی چین آ جائے گا اور آپ کو اس سے نجات ملے گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اس طرح کی آسان آسان ٹپس میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آتا رہوں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ضرور ملے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے یا پھر ملتے ہیں کسی نئی نسخے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ